اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سمپل ٹائر اور ٹیوب لیس ٹائر کے بارے میں ان دونوں کے بیسک ڈیفرنس کی بات کریں گے فائدے اور نقصانات کو دیکھیں گے اور لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سا ٹائر زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ان کے بیسک ڈیفرنس کی سمپل جو ٹائر ہے جس کو ہم عام طور پر ٹیوب بالا ٹائر کہتے ہیں اس کے اندر ٹیوب استعمال کی جاتی ہے اور ٹیوب کے اندر ہی ہوا بری جاتی ہے جب یہ ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو ٹیوب کے اوپر ہی پنکچر لگائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ٹیوب لیس ٹائر ہے اس کے اندر ٹائر اور ریم کے درمیان ہوا بری جاتی ہے اس کے اندر کوئی ٹیوب بغیرہ موجود نہیں ہوتی جب یہ ٹائر پنکچر ہوتا ہے تو ٹائر کے اوپر ہی خاص طرح کے پنکچر لگائے جاتے ہیں تو اگر ہم بات کریں ٹیوب لیس ٹائر کے فائدوں کے بارے میں کہ آپ کو یہ ٹائر کیوں لگانا چاہیے تو اس میں آپ کو دو طرح کے ایسے فائدے ملیں گے جو کہ بہت ہی اچھے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جب آپ اپنی بائیک میں یہ ٹیوب لیس ٹائر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بائیک ہلکی چلتی ہے ہلکی چلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے انجن کا زور کم لگتا ہے جس کی وجہ سے فیول ایوریج بھی بہتر ہو جاتی ہے اب اس چیز کو فیل کرنے کے لیے کہ بائیک کا ہلکا چلنا کیا ہوتا ہے اگر آپ کی جو بائیک ہے جب آپ اس کے اندر ٹائروں میں ہوا کا پریشر کم کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بائیک کا زور زیادہ لگتا ہے یا بائیک باری چلتی ہے جب پریشر کو پورا کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بائیک ہلکی چلتی ہے یہ بائیک کا زور کم لگتا ہے اسی طرح جب آپ شپٹ ہوتے ہیں ٹیوب والے ٹائر سے ٹیوب لیس ٹائر میں تو آپ کو مزید یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بائیک مزید ہلکی چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس فیول ایوریج تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹیوب لیس ٹائر والی بائیک بہت سموتھ اور آرامدہ چلتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوا کا پریشر برابر ہوتا ہے جبکہ جو ٹیوب والا ٹائر ہے اس کے اندر کبھی کبار ٹیوب کے اندر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے ٹائر زیادہ ابرا ہوا ہے کہیں سے دبا ہوا ہے اور آپ کی رائٹ زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہتی اس کے ساتھ اس ٹیوبیلٹی میں بھی ایشو آتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں اگر راستے میں آپ کی بائیک پنکچر ہو جاتی ہے تو جو ٹیوب والا ٹائر ہے وہ فوراں فلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو اس کا فوراں پنکچر لگانا پڑتا ہے بائیک کو روک کے جبکہ ٹیوب لیس ٹائر میں آپ کو پنکچر فوراں نہیں لگانا پڑتا اگر آپ کی بائیک راستے میں پنکچر بھی ہو جاتی ہے تو اس کی ہوا فوراں نہیں نکلتی بلکہ بہت آرام آرام سے نکلتی ہے آپ کچھ کلومیٹر اپنی بائیک کو پنکچر کے ساتھ ہی چلا سکتے ہیں جب آپ کو موقع ملے آپ اس کا پنکچر رپیئر کر سکتے ہیں یا ہوا بار کے دوبارہ اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ ایک اور بہت بڑا اس کا فرق ہے ٹیوب لیس ٹائر کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے پہلے نمبر پر اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس کو سپوک سریم کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی بائیک میں علائے ریم موجود ہوں اور علائے ریم ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے جو کنارے ہیں وہ بالکل ایک دام پرفیکٹ ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیوب لیس ٹائر ہے اس نے اپنے اندر ہوا کے پریشر کو ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے اگر سائیڈوں سے جو ریم ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو جاتا ہے یا وہ سائیڈوں سے پرفیکٹ نہیں ہوتا تو وہاں سے ہوا ریلیز ہو جاتی ہے اس لئے جو علائے ریم ہے ان کی پرفیکشن بہت ضروری ہے سپوک سرم کے اوپر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ جگار کر کے سپوک سرم کے اوپر بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں پہ یہ کامیاب نہیں رہتے دوسرے نمبر پہ ٹیوب لیس ٹائر تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیوب لیس ٹائر کا پنکچر ہر بندہ نہیں لگاتا اس کا پنکچر لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا آپ گھر میں خود لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوا برنے والا پمپ موجود ہے تو دوستو یہ کچھ اس کے ڈس اڈوانٹیج تھے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کائنٹلی اس کو لائک ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ